موسیقی انڈین سوشل کلب کی اردو ونگز کے اس خوبصورت مشاعرے میں جس کی صدارت فرما رہے ہیں آلی جناب فراتح ساتھ صاحب مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے خوشی اور مسررت محسوس ہو رہی ہے کہ یہ مشاعرہ احتحاسک طور پر اور تاریخی اعتبار سے کامیاب ہو رہا ہے ہو چکا ہے اور اب دھیرے دھیرے یہ نئے باب اپنے اس تاریخ ساتھ پروگرام میں جوڑنے کے لئے بیچین ہیں آئیے دوستو بہت خوبصورت اس میں آپ کا بھرپور تاؤن جو مل رہا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے میں یہ بتاتا چلوں صدر صاحب کی ہمارے یہاں ایک سلسلہ ہے غیر مسلم شورہ اکرام کا جنہوں نے اردو کی اور غزل کی اور تہذیب کی ظلفیں سواری ہیں اس میں شمالی ہندوستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اگر میں دو چار نام لوں پرانے وقتوں کے تو برج نارین چکبست جگنات آزاد کرشنو بہاری نور فرق فراغ گورک پوری صاحب یہ سب شمالی ہندوستان لیکن ساؤت جنوبی ہندوستان سے اردو غزل اردو تہذیب کا دامن تھامے ہوئے نظر آ رہے ہیں اکیلے جناب راجش ریڈی صاحب راجش ریڈی صاحب یوں تو بمبئی میں گزشتہ تیس پہنتیس سالوں سے مقیم ہے اور آل انڈیا ریڈیو پر وہاں وہ اسٹیشن ڈائریکٹر رہ کر ابھی اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو چکے ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن اردو غزل ان پر ناز کرتی ہے جس نازک ترین موضوعات کو بہت خوبصورتی کے ساتھ چھوٹے ہیں اور اسے غزل بنا دیتے ہیں جناب راجش ریڈی صاحب میں بہت عدب اور احترام کے ساتھ غزل کے ایک باقے اور سجیلے شاعر کو آپ لوگوں کی سماعتوں کی عدالت میں پیش کروں جناب راجش ریڈی صاحب موضوع شکریہ مسکت میں آپ کے آپ کی خطلت میں پہلی بھی حاضر ہو چکا ہوں اور آپ کی محبتیں بہت ملی ہیں مجھے اب میں امیل کردہ اس بار بھی وہی سلسلہ رہے گا اسی تسلی اور سنجید کی کے ساتھ آپ سنیں گے میں شکو گزار ہوں خاص سر سے طفل بھائی ادھر آج ہے یہ راج بھائی نہیں کچھ چیزیں میں آچھا ٹھیک وہ سر مائک ذرا ڈسٹرپ کر رہا ہے جی طفل صاحب کی محبتیں اور جی طفل صاحب کی محبتوں کے ساتھ ساتھ میں جو بات خاص جس کے لئے آپ کی گوہی چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ بہت کم جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑی ہستی آپ کے پروگرام کا کیچی گیسٹ ہو اور وہ آخر تک بیٹھی رہے اور ہمارے امیزرر صاحب امید دارنگ صاحب انہوں نے جو شروع میں تقدیر کی جس طرح سے شیر سنائے اردو سے جو محبت کا اظہار کیا اور اب تک پوری سنجید کی ایک ساتھ میں دیکھنا ہوں ان کو جہاں جا ہوں انہیں لگا انہوں نے داد بھی دی تعریف بھی کی تعلیہ بھی بھجائی اور ان کے ساتھ ساتھ میں آفتہ پڑیل صاحب کا بھی شکر غزاب ہوں اور ان کو بھی موارک بات دینا چاہوں گا کہ یہ تنے برسوں سے یہ سلسلہ وہ سمالے ہوئے ہیں وہ اگر پیشے نہ ہوں تو یہ نہ ہوں تو میں ان دونے ہستیوں کو خاص طرح سے موارک بات دیتا ہوں شکریہ آدھا کرتا ہوں دوستوں میں آپ سے صرف سنجید کی چاہتا ہوں تسلی چاہتا ہوں آپ سے یہ کبھو مجھے سنیں کچھ تازہ چیزیں مجھے پڑی ہوئے ہیں اس لئے میں یہاں اس مائک آیا ہوں جو مجھے یاد نہیں ہے میں دیکھ کے اشارت ہوں لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں جن کا حکم بھی ہے وہ رسوہ ہوا ایک شیئر ہمارے زندگی کا جو سچ ہے یہ شیئر دیکھیں پھرے صرف ہلو کسی دن زندگانی میں کرشمہ کیوں نہیں ہوتا کسی دن زندگانی میں کرشمہ کیوں نہیں ہوتا میں ہر دن جاگ تو جاتا ہوں زندہ کیوں نہیں ہوتا کسی دن زندگانی میں کرشمہ کیوں نہیں ہوتا میں ہر دن جاگ تو جاتا ہوں زندہ کیوں نہیں ہوتا اور ہر شخص کے کئی کئی پہنوں ہوتے ہیں کئی باپ کئی بیٹا کئی مالک کئی نوکر اور شیئر کسی دن زندگانی میں کرشمہ کیوں نہیں ہوتا میں ہر دن جاگ تو جاتا ہوں زندہ کیوں نہیں ہوتا میرے ایک زندگی کے کتنے حصے دار ہے لیکن میرے ایک زندگی کے کتنے حصے دار ہے لیکن کسی کی زندگی میں میرا حصہ کیوں نہیں ہوتا بہت اچھے بہ 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 شکریہ میری ایک زندگی کے کتنے حصے دار ہیں لیکن کسی کی زندگی میں میرا حصہ کیوں نہیں ہوتا کسی دن زندگانی میں کرشمہ کیوں نہیں ہوتا میں ہر دن جات تو جاتا ہوں زندہ کیوں نہیں ہوتا اور ایک ہی شیر ابھی ہم نے آزادی کے 75 برش پھری کیے بنائے دھون دام سے لیکن کچھ آزادی کا ایک آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ابھی بھی محرومی کی زندگی گزا رہا ہے یہ شیر ان کے نام ہے ہمیں جشنوی بنانا ہے لیکن ان کا بھی خیال رکھنا ہے یہ شیر دیکھیں شام کو جس وقت خالی ہاتھ گھر جاتا ہوں میں شام کو جس وقت خالی ہاتھ گھر جاتا ہوں میں مسکرہ دیتے ہیں بچے اور مر جاتا ہوں میں بہت اچھے راجج بھائی واہ 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 ہاں کیا مطلع ہے سبحان اللہ شام کو جس وقت خالی ہاتھ گھر جاتا ہوں میں مسکرہ دیتے ہیں بچے مسکرہ دیتے ہیں بچے اور مر جاتا ہوں میں بہت اچھے راجج بھائی ایک نمبر ایک سنکھا ہوکے رہ جاتے ہیں لیکن جو بچ جاتے ہیں ان کے بیچے کیا گزرتی ہے ان پر کیا گزرتی ہے یہ شیر دیکھیں کہ یوں دیکھئے تو آندھی میں بس ایک شجر گیا شجر یعنی پیڑ یوں دیکھئے تو آندھی میں بس ایک شجر گیا لیکن نہ جانے کتنے پرندوں کا گھر گیا شکریہ بہت بہت شکریہ یوں دیکھئے تو آندھی میں بس ایک شجر گیا لیکن نہ جانے کتنے پرندوں کا گھر گیا اور فردہ ایک الگ نرے کا شیر دیکھیں گی جیسے غلط پتے پہ چلا آئے کوئی شخص آئے آئے کیا اچھا غلط پتے پہ چلا آئے کوئی شخص سکھ ایسے میرے در پہ رکا اور گزر گیا اور جیسے غلط پتے پر چلا آئے کوئی شخص سکھ ایسے میرے در پر رکا اور گزر گیا اور ایک ہماری سب کی سیکلاو جی میں ہی سبب تھا اب کے بھی اپنی شکست کا میں ہی سبب تھا اب کے بھی اپنی شکست کا الزام اب کی بات بھی قسمت کے سر گیا کیا اچھا ہے صاحب کیا اچھا ہے راجی بھائی واہ 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 بہہ ہی سبب تھا اب کے بھی اپنی شکست کا الزام اب کے بار بھی قسمت کے سر گیا یوں دیکھئے تو آندھی میں بس ایک شجر گیا لیکن نہ جائیں کتنے پرندوں کا کھر گیا اور ایک چھوٹی بھیر کا اکمال بھائی خاصہ سے دیکھیں ایک آسو کورے کاغس پر گرا امون بدل رہا ہے دیکھیں ایک آسو کورے کاغس پر گرا اور ادورہ خط مکمل ہو گیا واہ 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 بہت 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 شکریہ ایک خورے کاغذ پر گرا اور ادھور آخذ مکمل ہو گیا بہت لطیف احساس ہے دوستو استقبال کریں آپ بتا دیں کہ آپ پورا توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں بہت 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 شکریہ اور جو مور بدل رہا ہے تو مور بدلنے والا ایک اور شیئر لیکن اس میں خشبہ دیکھیں خواہد سار سے پھول کے ہوتوں سے خوشبو کے معانی سن کر پھول کے ہوتوں سے خوشبو کے معانی سن کر اپنا شیئر اچھا لگا تیری زبانی سن کر پھول کے ہوتوں سے خوشبو کے معانی سن کر اپنا شیئر اچھا لگا تیری زبانی سن کر اور ایک بار پھر رنگ بدلتے ہوئی یہ شیئر دیکھیں کہ میرے سب دوست ہیں بیس پر موجود اور بہت سارے یہاں سامنے بھی ہیں تو یہ شیئر دوستوں کے نام ہے اور کیسے ہوتے ہیں دوست ہمارے آج کے یہ دیکھیں میں اس لیے پنیز کبھی جھارتا نہیں ہلک ڈھنگ سے دیکھ کوشش کر رہا ہوں میں میں اس لیے پنیز کبھی جھارتا نہیں کب جانے آستین سے احباب گر پڑیں میں اس لیے پنیز کبھی جھارتا نہیں کب جانے آستین سے احباب گر پڑیں اور اسی بات کو تھا اور آگے براتے ہوئے اور آستین کے شیئر دیکھیں کہ آستینوں کا ذکر آتے ہی آستینوں کا ذکر آتے ہی جانے کتنوں کو سامسن گیا آستینوں کا ذکر آتے ہی راجج بھائی وہ آپ وہ شیئر پڑیں اس میں کا وہ بہت اچھا ہے وہ احتیاط سے جاگنا گر پڑے والی میں آپ کا شیئر گر پڑے والی میں اچھا پہلے یہ شیئر دیکھیں آستینوں کا ذکر آتے ہی جانے کتنوں کو سامسن گیا اور یہ شیئر کی میں آستین جھاڑتا نہیں آپ گر پڑے آپ گر پڑے کچھ اس طرح سے یہ اب ایک اور الگ سا شیئر نازک شیئر دیکھیں کہ مسکرانہ کوئی مذاق نہیں مسکرانہ کوئی مذاق نہیں نہیں ساری غم چھپانا کوئی مذاق نہیں غم چھپانا کوئی مذاق نہیں دیر تک مسکرانہ پڑتا ہے واہ 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 شکریہ غم چھپانا کوئی مذاق نہیں دیر تک مسکرانہ پڑتا ہے شکریہ اور یہ شعر غزر کے کچھ شعر ہے ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا کو ریشہ ریشہ اُدھیڑے رفو کریں دنیا کو ریشہ ریشہ اُدھیڑے رفو کریں آہ بیٹھ تھوڑی دیر ذرا گفتگو کریں دنیا کو ریشہ ریشہ اُدھیڑے رفو کریں آہ بیٹھ تھوڑی دیر ذرا گفتگو کریں اور اب میں کچھ سہلوں سے میرے دوستوں کا حکم تھا اور کوئی ایک خاص غزل بچے والی وہ بھی پیش کروں گا اس سے پہلے کہ اردو میں ایک زمانے سے ترہی غزل کا سلسلہ ہے تیجی غزل جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں اور خاص طرح سے میں یہاں مسکت کے جو ہمارے کیار کرنے والے لوگ یہ ان کے لئے پہلی بار ہوگا اتنا ہی غزل ہے لیکن میری شاعری کا سفر ہے اس میں ایک خاص اس کا میری جگہ ہے اس کی جگہ ہے تو کس سفر ہے بیٹھ شاہد دن آب میں شاہد بھائی خاص ہوتے ہیں اب کیا بتائی تو پہی کتویں کہاں سے ہم شکریہ اب کیا بتائی تو پہی کتنے کہاں سے ہم اب کیا بتائی تو پہی کتنے کہاں سے ہم خود کو پہی کتنے کہاں سے ہم با 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 اب کیا بتائی تو پہی کتنے کہاں سے ہم اب کیا بتائی تو پہی کتنے کہاں سے ہم خود کو سمیتتے ہیں یہاں سے وہاں سے ہم کیا جانے کس جہاں میں ملے گا ہمیں سپو کیا جانے کس جہاں میں ملے گا ہمیں سپو ناراض ہے زمین سے خفا اسمان سے ہم با باب با باب باب ناراض ہے زمین سے خفا اسمان سے ہم اب کیا بتائی تو رضی اللہ شید فردائی خود سرت دیکھا ملتے نہیں ہے اپنی کہانی میں ہم کہیں ملتے نہیں ہے اپنی کہانی میں ہم کہیں ملتے نہیں ہے اپنی کہانی میں ہم کہیں غائب ہوئے ہیں جب سے تیری داستہ سے ہوں غائب ہوئے ہیں جب سے تیری داستہ سے ہوں اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہوں اور یہ شیر خاص کیا جانے اس شیر کے پہلے سے ہیٹ بات کہنا چاہوں کہ اس دنیا کو اگر ہم سمجھیں اور دیکھیں تو صرف دوستوں میں میں اسے دیکھتا ہوں ایک استعمال ہونے والے اور ایک استعمال کرنے والے ہم کہاں یہ دیکھیں کیا جانے کس نشانے پہ جا کر لگیں گے کب کیا جانے کس نشانے پہ جا کر لگیں گے کب چھوڑے تو جا چکے ہیں کسی کی کماں سے ہم چھوڑے بہت 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 چھوڑے تو جا چکے ہیں کسی کی کماں سے ہم اور کیا بہت تھوڑے ہیں ککنے کہہ سے ہم خود کو غم بک رہے تھے میلے میں غم بک رہے تھے میلے میں خوشیوں کے نام پر غم بک رہے تھے میلے میں خوشیوں کے نام پر مایوس ہو کے لوٹے ہر ایک دکا سے ہو اب کیا بتا بہت دو شکریہ اور آخر میں وہ غزل جس کا حکم ہے جس نے مجھے سب سے ہدا پیار دیا پہچان دی اور آپ تک پہنچایا سنیے گا دوستے یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے کھلونا ہے جو مٹی کا فنا ہونے سے ڈرتا ہے بہت دو شکریہ کھلونا ہے جو مٹی کا فنا ہونے سے ڈرتا ہے یہاں ہے شخص شیر خاص میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے بھا 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 بھ رشیر آج کے انسان کے نام زندگی اس کے نقاب و مات پر اس کا مگر انسان پھر بھی کب خدا ہونے سے دانتا ہے نبس میں زندگی اس کے نقاب و مات پر اس کا مگر انسان پھر بھی کب خدا ہونے سے درتا ہے کھلونا ہے جو مٹی کا فنا ہونے سے ڈرتا ہے اور غزل کا یہ آخر شیر جو بچے والا شیر اس کو بہت پیار ملا لیکن یہ شیر بھی مجھے اتنا ہی عزیز ہے اور اتنا ہی سچا ہے دیکھیں عجب یہ زیرگی کی قید ہے دنیا کا ہے انسان عجب یہ زیرگی کی قید ہے دنیا کا ہے انسان رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈھنگ بہت اچھے بابا بابا بہت اچھے بابا بابا بابابا موسیقی